پاکستان ڈموکرائٹک مومنٹ کی طرف سے گجرنوالا میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں تو جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس حوالے سے زبردست کشیدگی چل رہی ہے حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو پروٹیسٹرز ہے پی ڈی ایم کی جو لیڈیشپ ہے ان کے کارکوں نے ان کو ہر طرح کی آزادی دی ہوئی ہے اپوزیش سابق ذریعظم نواز شریف کے راجگاہ کے باہر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہمارے پیچھے واقع ہیں ہم اس وقت اس سٹریٹ پر موجود ہیں جہاں پر آج یہاں پر جو پاکستان میں جو جاری جو ٹمپریچر ہے وہ یہاں پر بھی اس کی جو ہیٹ ہے وہ محسوس ہو رہی ہے دو حوالوں سے نواز شریف یہاں سے تو اس وقت جا چکے ہیں وہ سپیچ کرنے گئے ہیں جو پاکستان ڈموکرائٹک مومنٹ کی جو آج ریلی انہی ہے اس سے آج شام وہ خطاب کریں گے نواز سریف آج جب یہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ تین باڈی گارڈز تھے وہ اپنی ایک پوری سیکیورٹی کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں چونکہ آج شام یہاں پر ایک جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے اور وہ جو ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر اس پروٹیسٹ کی کال وزریعظم پاکستان عمران خان کے اڈوائزر اور سپوکس یوکی اور یورپ کے سپوکسمن سابزادہ جہنگیر نے دی ہے جن کو چیکو بھائی کہتے ہیں انہوں نے اس پروٹیسٹ کی کال کیا ہے ہ ہمارے جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ وہ آج جہاں پر پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے جس میں وہ مطالبہ کریں گے کہ نواز شریف آہ واپس پاکستان جائیں ان کی اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ آہ صاحبزادہ جہنگیر کا کہنا ہے کہ اب ختم ہو چکی ہے ان کو واپس جانا چاہیے چونکہ اس وعدے کے ساتھ وہ آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ آہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو وہاں یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس پروٹیسٹ کا مقصد آہ جو پاکستان میں ج جو عدساب ہے جو عمران خان کی جو اکاؤنٹیبلیٹی کی ڈرائیو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور وزیراعظم عمران خان کو بتانا ہے کہ ان کے سپورٹرز اس ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن آج جہاں پر دوسری طرف اس مظاہرے سے پہلے جہاں پر آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جہاں پر سیکیورٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پرائیویٹ سیکیورٹی موجود ہے اور یہ سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں آج اس حوالے سے یہاں پر موجود ہیں کہ جو آپ ہمارے پیچھے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ایز انہیں آج ان کو جو پرائیویٹ سیکیورٹی کو ہائر کیا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا حملہ نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویجلز میں کہ جو سیکیورٹی آئی ہوئی ہے وہ جو ڈاگ یونٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ کتے لائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ یہاں پر تقریباً آئے دس لوگ یہاں پر سیکیورٹی کے لیے موجود ہوں گے تا کہ پچھلی بات جب یہاں پر پروٹیسٹ ہوا تھا آپ ہمارے پیچھے یہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں اس گیٹ کو توڑا گیا تھا اب کی بات جو سیکیورٹی یہاں پر آئی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی جو پروٹیسٹر ہے وہ پروپرٹی کو ڈیمیج نہ کر سکے ابھی تک جو سیکیورٹی کے لوگ کے کچھ آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے پیچھے ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو ڈاگ پروٹیکشن جنٹ ہے اس کے ساتھ تھے یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر بھی جو اس سائٹ پر آپ کو جو وہ کمرہ نظر آ رہا ہے وہاں پر تقریبا پانچ لوگ جو پرائیوٹ سیکیورٹی کی ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زبردست یہاں پر آج اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں نوازریف جب جہاں سے اپنی جو دفتر میں پہنچے تو ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے تین نئے ان کے ساتھ باڈی گ لیکن آج یہاں پر جو جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا اور جو اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی سیکیورٹی ویزبلی انہوں نے بڑھا دی اس سے پہلے ان کے ساتھ دو سیکیورٹی کے لوگ چلتے تھے ان کے پارٹی کے تین سے چار لوگ ہوتے تھے اور ایک کار ان کے ساتھ چلتی تھی جو انڈرکاور ہوتی تھی لیکن آج انہوں نے ہر حوالے سے سیکیورٹی اس کو بڑھا دی ہے ان کی اپنی انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہاں پر شاید کسی قسم کا کچھ نقصے امن کا اس ح جو سیکیورٹی ڈاگز آج یہاں پر لائے گئے ہیں یہ پہلی بار آج ہوا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی دیکھنے کو ملیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری یہاں پر پروٹیسٹ ہوا تھا یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر تشدد ہوا تھا دونوں سائیڈز کی لڑائی ہوئی تھی جو آج سے تین دن پہلے جب یہ پروٹیسٹ کال کیا گیا اس وقت جو مسلم لیگ کے جو ورکرز ہیں ان کا بھی پلان تھا کہ وہ یہاں پر پروٹیسٹ کریں لیکن ان کو یہاں پ دونوں سائیڈز میں لڑائی ہوئی تو اس کا فائدہ حکومت کو پہنچنا ہے جو یہ چاہے گی کہ وہ یہاں پر کسی قسم کی لڑائی ہو لیکن جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ دعوی ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ کریں گے وہ مکمل طور پر پیسفل ہوگا سائیوزادہ جہنگیر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس سے اس کی پرمیشن لی ہوئی ہے وہ اس کا مکمل طور پر اس کو پرامن رکھیں گے اسو پی اس کو فالو کریں گے کوویڈ نائنٹین کی اور اس حوالے سے اس بات کو وہ یقینی بن آئیں گے کہ کسی قسم کی لڑائی جگڑا نہ ہو لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بعض جو آفیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پاکستانی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات نہیں ملی انہوں نے جو سائیوزادہ جہنگیر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ کرار ہیں وہ پرائیویٹ کپیسٹی میں کرار ہیں یہ پاکستانی جو حکومت جب پاکستانی تنظیم کی طرف سے ان کو اس حوالے سے کوئی ڈریکشنز نہیں ملی ہیں اس سے پہلے ایک اور پروٹیس سورہ تھا جو انواز شیف کے دفتر کے باہر ہونا تھا جس کو تارک محمود پاکستان پیٹریائٹک فرنٹ والے وہ کرانا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ پھر کینسل کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ سائیوزادہ جہنگیر کا جو گروپ ہے انہوں نے یہ پروٹیسٹ جو آرگنائز کیا ان سے مشاورت کے بغیر کیا اور ایک لائم لائٹ لینے کیا فوٹس سیشن لینے کیا اس حوالے سے اختلافات سامنے آئے ہیں لیکن سائیوزادہ جہنگیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہا یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوں گے پروٹیسٹ کریں گے اور اس حوالے سے اپنا جو کنسرنز ہے وہ یہاں پر ریز کریں گے اور انواز شیف کے خلاف ان کی پارٹی کے خلاف اور جو پوری پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اس کے خلاف جو بیانیاں ہے وہ لندن میں بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گے ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے رہیں گے